آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے نوپور شرما کو لے کر کے سپریم کورٹ کی ٹپڑی اور بھکت جنوں میں مچا ہاہکار دراصلہ سپریم کورٹ میں ایک سنوائے ہوئی معاملہ تھا نوپور شرما سے جڑا ہوا بی جے پی کی پور پروقتہ نوپور شرما جنہیں بی جے پی نے پشلے جنہوں نکال دیا تھا ستائیس مئی کو ٹائم سناو کے ڈیبیٹ کے دوران ویواد ٹپڑی کی تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جس کے بعد کافی ویواد بڑھا باہری ملکوں کا انٹرفیرنس بڑھا جس کے بعد نوپور شرما کو پارٹی سے نشکاسد کر دیا گیا نوپور شرما کے خلاف دیشور میں الگ الگ جگہوں پر ایف آئی آر درج ہوئی اسی کو لے کر کے نوپور شرما نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی لگائی کہ جو سبھی الگ الگ راجیوں میں ایف آئی آر ہیں ان سبھی کو کلب کر دیا جائے اور دلی کے اندر سب کو ٹرانسفر کر دیا جائے اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آج سنوائی تھی جسٹس سورہ کانت و جسٹس جے بی پردی والا کی بینچ میں سنوائی ہوئی لیکن جسٹس سورہ کانت نے باقاعدہ نوپور شرما کو بہت ہی بری پھٹکار لگائی ہائی کورٹ کو بھیج دیا گیا ہے ماملہ جو یاچی کا تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے کہ آپ پہلے لوکل ریمیڈی ایگزاست کر کے آئیے یعنی کہ پہلے ہائی کورٹ آئیے اس کے بعد سپریم کورٹ آئیے گا لیکن اس کے بیچ میں تین چار جو خاص طور سے باتیں کہی گئیں جس طرح سے نوپور شرما کو ذمہ دار ٹھہر آیا گیا ادھے پر کی گردنا کے لیے یا پھر دیش کے اندر اس بگڑے ہوئے ماحول کے لیے جو ہے ذمہ دار ٹھہر آیا گیا لیکن اب اس کو لے کر کے بھکتگڑوں میں خاص طور سے بولی وڈ کے جو بھکتگڑ ہیں ان میں کافی ان کو درد ہو رہا ہے سب سے بڑے بھکتوں میں آتے ہیں انوپمکھیر انوپمکھیر نے ایک ٹوئٹ کیا ہے انوپمکھیر نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے یور آنرر ڈو سمتھنگ آنریبل آباؤٹ یور آنرر یعنی سممان نہیں ہے جس صاحب اپنے سممان کے لیے کچھ سممان جنک کرے یعنی نوپور شرما کے بارے میں جو ٹپڑی کی گئی ہے اس سے ناراض ہیں کچھ صحیح کام کریں ان کا ماننا ہے کہ یہ خامخہ کی ٹپڑی ہے اس کے رییکشن میں پریش راول بھی اتر آئیں اب آپ سمجھئے کہ پریش راول جو عام طور پر راجنیتک طور پر اس طرح کے بیان نہیں دیتے ہیں پریش راول نے کیا لکھا ہے دے آر نوٹ آنریبل دے آر ڈپلوریبل شیم یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سماننیہ نہیں ہیں جس صاحب جو ہیں وہ سماننیہ نہیں ہیں وہ نندنیہ ہیں اور شرمناک لکھایا گئے انہوں نے اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان دونوں پر کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں لگنا چاہیے کیا کورٹ کو سنگیان لیتے ہوئے جو جسٹس کا جو اپمان کیا جا رہا ہے خاص طور سے جسٹس سورہ کانت کی ٹپڑی کو لے کر کے جو باتیں ہوئی ہیں اور جو انوپم کھیر اور پریش راول نے جو اپمان کیا ہے کورٹ کا کیا اس کو لے کر کے ان دونوں کے خلاف معاملہ درج نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن بہرحال کورٹ نے آج جو کیا ہے وہ بہت زمانے بعد کچھ کیا ہے جس میں نوپر شرمہ کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ آپ پروقتہ ہیں اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ بولیں گی آپ کی وجہ سے آپ پورے دیش کا ماہور خراب ہوا آپ کی وجہ سے ادھے پور کی گھٹنا ہوئی اور آپ کو ٹی وی پر آ کر کے پورے دیش سے مافی مانگنی چاہیے تھی جو کی آپ نے دیلی کی اور سشرت مافی مانگی نہ کی انکنڈیشنل اپولوجی تھی بہرحال آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ